اسلام علیکم ویورز ہاپ یو آر ڈوئنگ ویل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بوٹ پائپنگ اور انکر تھریڈ بنا ہوا نیک دیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جائیں دیکھتے ہیں یہ نیک دیزائن کس طرح سے بنا ہے اس کے لیے میں نے یہ فیبرک لیا ہے فیبرک پر ٹی سکسٹین انچیز اس کی میں نے لیند لی ہے اور فور انچیز اس کی ویٹھ لی ہے یہ جو سائیڈ میں آپ لوگوں کو اس کی ان کلم میں فیبرک نظر آرہا ہے یہ ہمارا مارجن میں چلا جائے گا اسی سائیڈ کی میں نے بکرم لیا اور اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے سائیڈز پہ میں نے یہ نشان لگا لیا ہے لائن لگا لیا ہے یہ مارجن کے لیے ہے اس کو ہم بعد میں فولڈ کریں گے باقی جو اندر ہمارا بکرم باقی بچی ہے اس کی ہم میرمیٹس کر لیں گے اور ہاف پہ یعنی کہ سینٹر میں ہمیں ایک لائن ڈرا کر لیں گے اور سینٹر لائن کے دونوں طرف ہمیں مشین کے ایک ایک پیر کی جتنا یہ ایک اور لائن لگانی ہوگی یہاں پہ دراصل ہم پائپنگ کریں گے یہ پائپنگ کے لیے میں نے نشان لگائی ہے تو دونوں طرف ہم ایک ایک پیر کی سلائی کے حساب سے دونوں طرف لائن لگا لیں گے اچھا اس کے بعد یہ میں نے بینزین شیپ لیا ہے ایک تو یہ میں نے کٹ کیا ہے اس کی میں نے ویٹس جو ہے اس کی ون پائنٹ ٹو انچیز آ رہی ہے اور لیند اس کی ون انچ ہے شیپ میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے سکس کورنرز ہیں تو اس طرح سے رکھ کے ان کو درا کیا یہ نیچے والی سائیڈ ہے بوٹم نیک کے بوٹم والی سائیڈ ہے تو یہ ایک سائیڈ پہ جو شیپس ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہیں اور جو دوسری سائیڈ کی شیپس ہیں وہ تھوڑے ڈسٹینس میں ہیں تو چلیں میں آپ کو درا کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ میں نے درا کیا ہے اس سائیڈ پہ جو ساری شیپس ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہیں یہ میں نے ایک شیپ درا کیا ہے دوسری جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اوور لیپ کرے گی اور اسی طرح تھرڑ والی یہ ہم درا کریں گے اچھا یہ جو سینٹر میں لائن درا کیا ہے یہ سینٹر سے ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے اور ہم نے جو دونوں طرف ایک ایک لائن لگائی ہے وہاں تک ہم نے اس کی بوٹ پائپنگ کرنی ہوگی اب دوسری طرف کی لائنز دیکھیں پہلی شیپ ہم اندر والی لائن کے ساتھ درا کرنے لگے ہیں جبکہ دوسری شیپ جو ہے وہ باہر والی لائن جو مارچن کی باہر والی لائن ہے اس کے ساتھ میں رہ کے تو اس طرح سے تھوڑے سے ڈسٹینس پہ یہ درا کروں گی اس کو اندر والی لائن کے ساتھ نہیں جوڑنا باہر والی لائن کے ساتھ اس کو کریں گے تیسری شیپ ہماری پھر اندر والی لائن کے ساتھ آئے گی اس طرح سے ہم نے یہ ساری شیپس ڈرا کر لی ہیں اب یہ میں نے دو کلرز کے انکر تھرڈ لی ہیں ریڈ اور سکین کلر میں دو الگ بابینز میں ان کو فل کر لوں گی میں ڈبل ڈبل انکر تھرڈ فل کرنا ہے اب میں یہ شیپ یہاں سے سٹارٹ کرنے لگی ہوں سینٹر والی جو ہماری لائن ہے وہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اس کے بالکل اپنے کارنر سے نہیں کرنا اب یہیں سے میں موڑ لوں گی اور دوسری طرف کی شیپ بناوں گی اچھا پہلی جو میں نے پہلی بابین جو میں نے فل کی ہے جس کے ساتھ میں یہ سلائی لگا رہی ہوں وہ یہ شوکنگ میں ہے اچھا اور یہ درمیان میں ایک شیپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تھڑلی شیپ پھر ہم بنا لیں گے کسی سے اچھا جتنے بھی یہ ساری شیپس ہیں ایک سیڈ کی جو شیپس ہیں تین تین ہیں چونکہ یہ تو تین میں جو سینٹر والی ہوگی اس کو ہم چھوڑتے جائیں گے اور جو سیڈ والی دونوں ہیں وہاں پہ ہم سلائی لگاتے جائیں گے یہ والی سلائی ہماری شوکنگ والی ہے جو تھرڈ ہے اس کے ساتھ لگے گی باقی جو درمیان میں ایک ایک شیپ بچ گی ہے دونوں طرف کی شیپس میں وہ ہم سکین کلر کی انکر تھرڈ کے ساتھ ہو وہ والی سلائیاں لگائیں گے اچھا میں یہی سے اسی لیے موڑ رہی ہوں تاکہ بعد میں ہمارا داگہ نکلے نہیں جو مارجن کے لیے ہے جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی اسی میں وہ داگہ آ جائے گا اور وہ اچھے سے اس کی فینشنگ آئے گی اچھا یہ اب میں دوسری باری فیل کر رہی ہوں سکین والے داگے کے ساتھ جو ایک ایک شیپ درمیان میں رہ گئی تھی وہ میں نے سکین والے داگے کے ساتھ کی ہے اس کے بعد اس کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے آئی ہے اب اس کی بوڈ پائپنگ کریں گے پہلے سینٹر میں اس کے لیے میں نے یہ گرین کلر کا فیبرک لیا ہے ایک انچ میں نے اس کی وٹ رکھی ہے اچھا جو اس کی سیری سائیڈ ہوگی اس کو ہم اندر کی طرف رکھیں گے اس طرح سے سیری سائیڈ کو اندر کی طرف رکھیں تو جو یہ لائن را کی ہوئی ہے اس لائن کے بالکل اوپر سلائل لگتے چاہیں گے آپ کو اگر ویسے ہیزی لگتا ہے تو آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں لائن لگانے کے بعد یہ ہے کہ سلائل پھر ادھر ادھر نہیں ہوتی کپڑا کا میر زیادہ نہیں ہوتا ہماری ایکوال پائپنگ آئے گی اس کے بعد اس کو فولڈ کر لیا ہے کپڑے کو اور اس طرح سے یہ ہماری بوڈ پائپنگ تیار ہوگی ہے دونوں پٹیوں کی سینٹر میں ہماری بوڈ پائپنگ تیار ہوگی ہے اب ہم یہ دیکھیں اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے جو مارجن کے لیے میں نے لائن لگائی ہوئی تھی اس لائن کے اوپر اوپر تھا کہ یہ میں نے فولڈ کر لیا ہے اور یہ نیچے کی طرف سے بھی اس کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم ہی لائس اٹیش کریں گے اور ان دونوں پٹیوں کو بھی آپس میں چوڑیں گے اچھا یہ میں لائس کے سینٹر یہ میں سینٹر سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں پاس لائس کم تھی تو میں نے لائس کا سینٹر لیا اور ایک پٹی جو ہے وہ بھی سینٹر سے سٹارٹ کی ہے اگر آپ کے پاس لیس ہے زیادہ والی تو آپ شروع سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں پاس لیس کم تھی اس لیے میں نے سینٹر سے سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارے کورنر کی فینشنگ آئی ہے بلکل اسی طرح ساتھ میں دوسرا رہ کے ابھی دوسری والی پٹی کو بھی ہم جھوڑ لیں گے دونوں طرف یہ ہماری لیس اٹیچ ہو گئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ یہ اچھی سے فینشنگ آئی ہے لیس کی بھی اور پائپنگ کی بھی اب میں نے یہ شرٹ کی فرنٹ سائڈ لی ہے اس کو سینٹر سے فولڈ کر کے اچھے سے آئرن کر کے سلائی کو سینٹر سے بٹھا لیں گے اس کے بعد یہ میں 6 انچ پر نشان لگانے لگی ہوں یہاں پہ میں اس کو اوپر سے تھوڑا سا کٹ دوں گی کٹ دینے کے لیے میں نے یہ نشان لگایا ہے اب الموسٹ ساڑھے چھے یا سات انچ کی یہ میں نے پٹی لی ہے اور اس کو بیک سائیڈ پہ رکھ کے دونوں کی بیک سائیڈ کو اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم سلائی لگا دیں گے یہ چھے انچ میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ 4 انچ جو ہے وہ میں گلے کی گہرائی رکھوں گی اور چار یا ساڑھے فور انچ ہے اور باقی کا جو ڈیڑھ انچ ہوگا وہ میں سلٹ کو اوپن رکھوں گی اچھا یہ سینٹرل سلائی کے دونوں طرف ایک پیر کی سلائی میں نے لگا لیا ہے اب اس کو سینٹر سے کٹ لیں گے اس طرح سے اس کے کارنر بھی بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کو اندر کی طرف یعنی سیدھی سائیڈ کی طرف اس کو پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد اس کو اچھی سے آئرن کر لیں گے اچھا یہ میں نے آئرن کر لیا ہے اور یہ جو نیچے کی طرف سے میں نے اس کو اندر فولڈ بھی کر لیا ہے باہر کی سائیڈ سے میں نے رہنے دیا دونوں سائیڈوں سے لیکن نیچے کی طرف سے اس کو فولڈ کرنا ضروری ہے اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی یہ ایکچلی میں ساری سلٹ میں کٹ نہیں رکھانا چاہتی تھی بود پائپن کٹ کے بغیر رکھانا چاہتی تھی تو اس لئے میں نے صرف اوپر تھوڑا سا کٹ دیا ہے اب جو ہم نے یہ گلہ تیار کیا ہے بود پائپنگ والی پٹیاں جو دونوں تیار کی ہیں وہ ہم لیں گے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیں گے کمیز کے دونوں طرف میں نیچے لے کارنرز پر رائٹ ہند لائفٹ دونوں طرف نشان لگانے کے بعد اس سینٹر سے اس کو ٹیچ کر دوں گی اسی طرح دوسری طرف کی بھی اٹیش کر لیں گے دوسری میں نے پٹی اسی طرح اٹیش کر لیا ہے سینٹر سے اب میں باہر والی سلائی لگا رہی ہوں سینٹر سے پہلے میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے وہ بلکل ایک ڈیریکشن میں رائٹ پلیس پہ آئے اپنی جگہ سے ہیلے نہیں اس کے بعد یہ میں نے گول جو ہے بوٹ شیپ میں نیک لیا ہے سکس انچ ہے اس کی ویٹھ اور فور انچ سے کچھ اوپر ساڑھے چار انچ میں نے اس کی گہرائی لیا ہے اس طرح سے اس کو اوپر رکھنے کے بعد اب جو دونوں طرف ہماری پائپنگ ہوئی ہے پائپنگ کے باہر کی طرف میں نے دونوں طرف نشان لگا لیے ہیں پائپنگ کے ساتھ باہر کی طرف کو اس طرح سے نشان لگا لیے ہیں اب یہ جو اندر والی بکرہ میں ہے یہ میں کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد نیک کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے یہاں پہ رہ کے اس طرح سے اس کو تو ہم نے یہ سلائل لگا دینی ہے باقی یہ نارمل جیسے ہم نیک تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ تیار ہوگا اچھا یہ سلائل کرنے کے بعد میں نے اندر سے کپڑا کٹ کر کے فولڈ کر لی ہے نارمل جیس طرح سے ہم نیک بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ میں نے ہیمینگر لی ہے آپ اگر چاہیں تو سلائل بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کی فینشنگ کتنی اچھی آئی ہے سینٹر والی سلٹ سے اور یہ نیچے سارا کٹ بھی نہیں دیا کٹ بھی صرف اوپر ڈیرڈ انچ کا دیا ہے تو یہ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا نیک دیزائن تیار ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ شیشے لگائے ہیں آپ اگر چاہیں تو بٹن اٹیج کر سکتے ہیں چاہیں تو شیشے بھی لگا سکتے ہیں اور پیچھے والا گلہ بھی بیک سنیک بھی اس کے ساتھ اکیش کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا فیڈ بیک کو ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ